نمرود کا قصہ تمام ہوا غرور کا کیسا انجام ہوا میرے دوستو پچھلی ویڈیو میں نمرود کی ہلاکت کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے آج انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا اس چینل پہ انبیاء کرام کے قصے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو تاریخ کا ترتیب سے علم ہوتا رہے گا تو آئیے بلا تخیر بڑھتے ہیں آج کے قصے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سائرہ خاتون تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی یا باندی کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک بیٹا تھا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی یعنی سائرہ خاتون کے پاس اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی اسی وجہ سے سائرہ خاتون بیوی حاجرہ علیہ السلام سے شدید نفرت کرتی تھی اور انہیں ترہ ترہ کی تکالیف پہنچاتی ایک دن سائرہ خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی یا تو یہ آپ کے ساتھ رہیں گی یا میں آپ کے ساتھ رہوں گی اگر بیبی حاجرہ آپ کے ساتھ رہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی آپ ان کو کسی ایسی کھلی جگہ پہ چھوڑ آئیں جہاں پہ نہ پانی ہو نہ میوے دار درخت ہوں سامین ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دیں تھی تو حکم خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک اونٹ پہ بٹھایا اور دوسرے اونٹ پہ خود سوار ہوئے اور فلسطین سے مکہ چلے گئے فلسطین سے مکہ کا بہت لمبا سفر ہے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے اب کچھ دیر گزری تو حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتظار کرتی رہی کہ شاید کسی کام سے گئے ہیں لیکن جب کافی دیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس نہ آئے اور سورج اپنی پیک پہ پہنچ گیا اور گرمی کی شدت بڑھ گئی تو ان دونوں ماں بیٹا کو پیاس اور بھوک محسوس ہونے لگی اور پیاس اور بھوک کی شدت سے برا حال ہو گیا بی بی حاجرہ خوراک اور پانی کی تلاش میں صفہ اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں ان پہ بھاگیں صفہ سے مروہ پہ جاتی تھی مروہ سے صفہ پہ آتی تھی اور اس طرح سات چکر لگائے انہی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے آج حاجی لوگ بھی یہ چکر لگاتے ہیں جب تھک کر واپس آئیں اور اپنے بیٹے کو دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیاں زمین پر رگڑ رہے تھے ان ایڈیوں سے ایک فوارہ پانی کا نکلا اور اللہ کی طرف سے آب زمزم جاری ہو گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج آب زمزم کا کونہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا بی بی حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا برکتوں والا بیٹا عطا فرمایا ہے ماں اور بیٹے نے خوب سراب ہو کر پانی پیا اسی دوران ایک کافلہ وہاں سے گزرا وہ کافلہ اکثر وہاں سے گزرتا رہتا تھا لیکن اس دن جب اس نے حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کافلے کے لوگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم اکثر یہاں سے گزرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہاں پہ پانی نہیں دیکھا آج آپ کے پاس پانی کیسے آیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کافلے والوں کو سارا قصہ سنایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پہ ڈیرہ ڈال لیں یہاں پہ بستی بنا لیں کہ ہمارے معیشے وغیرہ آپ کے اس پانی سے سراب ہوتے رہیں گے اور ہم بھی پیتے رہیں گے بودھو باش کریں گے اور اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ معافضہ دیتے رہیں گے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی بنا لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہے کافی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد نے ستایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی سائرہ سے کہا کہ دیکھو مجھے اپنے بیٹے اور حضرت بیوی حاجرہ علیہ السلام کی یاد ستا رہی ہے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو تو تو سائرہ ختون کہنے لگیں کہ آپ مل سکتے ہیں لیکن آپ وہاں جائیں گے اور صرف اونٹ پہ بیٹھ کے ان سے ملاقات کریں گے اونٹ سے نیچے اترنے کی بھی اجازت نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عہد کے تحت حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بستی بن چکی ہے کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پہچانا صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے خامند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے اباجان ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تقریباً نو برس کے تھے وہ آئے انہوں نے دیکھا بہت خوش ہوئے حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ اونٹ سے اتریے میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں دھولاتی ہوں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں تو حضرت بی بی حاجرہ نے ایک پتھر رکھا اور پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں رکھ کے دھو دیا اسی طرح دونوں ہاتھ اور پاؤں دھولا دیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین روز تک ایک خواب آتا رہا پہلے دن خواب آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم کیا جا رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دو سو اونٹ قربان کر دیے پھر اگلے دن دوبارہ قربانی کا خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے دو سو اونٹ قربان کر دیے اسی طرح تین دن تک خواب آتا رہا اور پھر آخر میں یہ خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگتے ہیں چونکہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا تو سارا خاتون کہنے لگیں کہ آپ کو خواب پورا کرنا چاہیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہوئے اور دوبارہ سے بی بی حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کریں نہلائیں اچھے کپڑے پہنائیں ان کے سر میں خوشبو لگائیں سرما پہنائیں میں ان کو لے جانا جاتا ہوں بی بی حاجرہ علیہ السلام بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار شعر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا جب دونوں باپ بیٹا چلے گئے تو پیچھے سے شیطان ابلیس لائین آیا اور آ کے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا اسماعیل کہاں ہے وہ کہنے لگیں کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا ہے لیکن وہ ابلیس مردود کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں گیا ہے اس کا باپ ابراہیم اسے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اس سے کہنے لگی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بغیر وجہ کے قربان کر دیا ہو تو آگے سے ابلیس کہنے لگا کہ انہیں خدا نے حکم دیا ہے ایسا کرنے کا تو بی بی حاجرہ کا ایمان دیکھیں کہنے لگیں کہ اگر خدا کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں جب ابلیس کا کوئی وار نہ چلا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا وہ مردود یہ سمجھتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں اور ڈر جائیں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایمان پہاڑوں جیسا ہے جا کے کہنے لگا اسماعیل آپ کو پتا ہے آپ کے والد کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ آپ کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے تو آگے سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے ایسا کرنے کا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک جان ہے اگر ہزار جانے بھی ہوتیں تو اللہ کے راستے میں قربان یہ کہہ کر دونوں باپ بیٹا چلتے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا جان آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا سارا خواب بتایا تو وہ ننی جان کہنے لگی کہ ابا جان آپ اپنا خواب پورا کریں آپ انشاءاللہ مجھے سابرین میں سے پائیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام منا میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان مجھے قربان کرنے سے پہلے میری تین باتیں مان لیں اب دوستو آپ یہ سنیے گا کہ نو سال کا بچہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہنے لگے کہ جب آپ میرے گلے پہ چھوری چلانے لگیں اس سے پہلے مجھے رسی کے ساتھ مضبوطی سے ہاتھ پاؤں بان دیجئے گا تاکہ جب میرے گلے پہ چھوری چلے تو میں تکلیف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں ہلاؤں تو ان ہاتھ پاؤں ہلانے کی وجہ سے میرے خون کا کطرہ آپ کے کپڑوں کو گندہ کر دے اور میں بارگاہِ الٰہی میں جا کر پکڑ میں نہ آ جاؤں دوسری بات جب آپ میرے گلے پہ چھوری چلائیں تو اس وقت میرا موں زمین کی طرف کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی آنکھیں آمنے سامنے ہوں اور آپ پہ شفقت پدری کا جذبہ غالب آ جائے یعنی باپ کی محبت کا جذبہ غالب آ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا کرنے سے کتاہی کریں اور تیسری بات یہ کہ جب آپ مجھے قربان کر دیں تو میرے خون والے کپڑے میری ماں کو جا کے دے دیجئے گا تاکہ ان کپڑوں کو نشانی کے طور پہ دیکھ کر ان کو سبر آ جائے پھر اپنے باپ سے کہنے لگے ابباجان اب تاخیر نہ کریں دیر نہ کریں جلدی کریں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے بہکا دے لہٰذا اللہ کا حکم پورا کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی نکالی اور اپنی آستین میں جو چھری رکھی تھی وہ نکالی رسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں بان دیئے اور ان کو زمین کے بل بچھار دیا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھ کے اپنی پوری طاقت سے چلانا شروع کی پہلی دفعہ چلائی تو چھری نہ چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابباجان ذرا دیکھئے چھری الٹی تو نہیں چلا رہے میری گردن کیوں نہیں کٹ رہی جلدی کیجئے اللہ کا حکم پورا کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے پوری طاقت سے چھری چلائی لیکن دوبارہ چھری نہ چلی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابباجان اس چھری کی نوک سے ٹرائی کیجئے یعنی اس چھری کی نوک میری گردن میں گھونپ دیجئے نو سال کا بچہ یہ باتیں کر رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اپنی پوری طاقت سے چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو دور پھینک دیا جب چھری کو پھینکا تو چھری سے آواز آئی اے ابراہیم اللہ تعالیٰ آپ کو چھری چلانے کا حکم فرما رہے ہیں اور مجھے اسماعیل کی گردن نہ کٹنے کا حکم فرما رہے ہیں جہاں اللہ آپ کو ایک دفعہ حکم فرماتے ہیں مجھے دس دفعہ یہی حکم فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے تو دوستو چھری بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے اس کے بعد حضرت جبراہیل علیہ السلام نے فوراں جنت سے ایک مینڈہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر دیا اور اس مینڈے کی قربانی کی گئی جن کی سنت آج سب مسلمان پوری کرتے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کے چمڑے کا دسترخان بنایا اور اس دسترخان پہ خلق خدا کو کھانا کھلایا اور اس کی اون سے ایک چادر بنوائی اور اپنی بیوی سارا خاتون کو دے دی دوستو پچھلی تین ویڈیو سے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا ہوں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعمیر کعبہ کا قصہ بیان کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کر لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر